بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ اُس روایت کا امین چودہ سو سال سے میرے مذہب کی روایت گبار ہے بدن سلامت نہ بھی ہو تب بھی علی علی کہنا نہیں چھوڑ دی اس روایت کے پہلے بانی کا نام ہے میسمِ تمبار جس کی زبان کتنے کے باوجود آج تک گوڑ رہی ہے بغیرتوں نے چاہا کہ نامِ علی مر جائے کمینوں نے کوشش کی کہ ذکرِ علی ختم ہو جائے جہاں تقادات جا رہی ہے فکرِ دوبارہ دہرانا جاتا علی والوں کے اعتماع میں اپنے مقدر کی طرح جاگنے والوں سے خطاب کرتے ہوئے علی کی محبت میں شب بیداریوں کی عبادت سے سر فراز ہونے والوں کی خدمت میں اس زندہ قوم کی خدمت میں جیس کی شام میں دو مشرے ہیں ہم علی والوں سے جاگ میں دوسرا کوئی نہیں رات دن مجلے سنی ہے اور تھکا کوئی نہیں ہم بھی اس دنیا کے ابراہیم ہیں پروردگار آگ پہ ماتم کیا ہے اور جلا کوئی نہیں جیسے سمجھا گی وہ بندہ بولے ہوئے نہیں سکتا کہ اس وقت کوئی ایسا بندہ بیٹھو جس کی نیت کی نماز گزا ہو جائے جس کے دل میں علی کی بلایت کا طاقت ہے جس کے چہرے پہ علی کی محبت کا بخت ہے جس کے مقدر میں علی کی محبت ہے جسے خدا نے علی کا نام لینا نصیب کیا ہے جس کی رگوں میں علی بادشاہ کی محبت خون کی بجائے دور رہی ہے جو مانتا ہے قبر حشر کا وارث اور زامن علی جبنہ ابھی طالب ہے جسے پتا ہے کہ زندہ ہوں تو علی کے سائے میں ہوں مرنا ہے تو وارث علی ہے جس کا عقیدہ ہے کہ قابر میں علی آتا ہے حشر میں علی آتا ہے معاشر میں علی آتا ہے پل سرات پر علی آتا ہے جس کا ایمان ہے جس کا یقین ہے جس کے دل کے اندر خدا نے اقینے کی گھٹی میں یہ فکرہ ڈالا ہوا ہے کہ پل سرات پر علی کام آتا ہے زندبیل پر علی ہے کوسر پر علی ہے ساکی کوسر علی ہے جنت اور جہنم کا باطلے والا علی ہے وارث سر جہنم علی ہے مجھے قرآن مجید کی عزت کی قسم سچے نبی نے فرمایا کہ جس وقت میں میراج کی رات گیا میں نے جنت کے دروازے کو دیکھا جنت کے دروازہ اس کے اوپر سونے کی ایک کنڈا لگا ہوا تھا جب وہ کنڈا ہلتا ہے تو اس سے آواز آتی ہے علی 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 جن کے پیر کے سکہ عرش میں چلتا سبت ایمان کے سامنے بندے میں آیت پر امان نے فرمایا تجھے بتائیں کہ تُو نے کیا پڑھا اور اس نے کہا مولا آ پھر شاید فرمائیں فرمائے یہ میرے دادا علی کا وہ اسم ہے جو جبریل کے باتے سے مٹ جائے تو جبریل کی ساری طاقت ختم ہو جائے کائنات میں اللہ نے تمہیں وہ پیر رہ پر عطا فرمائے اور اگر عقیدہ نہیں تو پھر شیعہ کہلوانے کا فائدہ نہیں اس لئے سامنے گرامی اس برکت آمی از لمحوں میں اس نور پر ساتھوں میں محول میں سیدزادے کی اس محنت میں پورے ملک شاید میں مجمع کے سامنے ببانگے جو حل کہتا ہوں اگر عقیدہ نہیں تو شیعت نہیں اور عقیدے کی بنیاد تین چیزیں خدا سیاست کرنے والوں پر لانت کریں ان عقیدوں کو کمزور کرنے والوں پر لانت کریں ان عقیدوں کے دشمنوں کی حمایت کرنے والوں کی ہدایت کریں پہلا عقیدہ ہے علی کی ولایت بادشاہ امیر المومنین کی ولایت کئی منافتوں نے بہن طرح بدل کے کہا علی کو دل میں ماننا واجب ہے زبان سے اقرار ضروری نہیں دل میں ماننا واجب ہے زبان سے کہنا واجب نہیں دل میں ماننا واجب ہے زبان سے کہنا واجب نہیں میں کسی کو کیا جواب دوں میں نے پیغمبر سے جواب سن لیا صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ منافق کسے کہتے ہیں فرما جو اقرار کرے اور اظہار نہ کرے جو بندہ اقرار کرے اور اظہار نہ کرے وہ منافق ہے پہلا عقیدہ ہے علی کی ولایت یہ علم سے نہیں ملتا مرنہ سارے مولوی علیہ و علیہ اللہ پڑھ دے یہ دولت سے نہیں ملتا ورنہ سارے امیر علی اور ولی اللہ پڑھ دے یہ طاقت سے نہیں ملتا ورنہ سارے طاقتور علی اور ولی اللہ پڑھ دے یہ باپ کی وراثت سے بھی نہیں ملتا علی کی ولایت کا تعلق ہے ماں کی شرافت کے ساتھ دوسرا عقیدہ ہے حسین کی ازاداری ازاداری کا تعلق ہے انسانیت کے ساتھ تیسرا عقیدہ ہے عظمت سعداد اس کا تعلق ہے غیرت کے ساتھ تھی وہ بھی مسجد جسے اللہ نے فرمایا گراہ دو عزت مہار شید عقیدہ بھا مشتاق شاہدی قرآن نے اسے مسجد کہو رحمان نے اسے مسجد کہو مسجد زرار ہے مسجد اب کرو عزت اللہ نے اسے مسجد کہا ہے کوئی جو مسلمان بھی ہو اور اس کی عزت بھی کرے میں خدا نے فرمایا گراہ دو کیوں گی راہ دو نہ مسجد تھا اندر علی کی شکایت ہوتی جس مسجد میں علی کی دشمنی ہو جب خدا اس مسجد کو برداس نہیں کرتا تو جو نمازی علی خواہ ہو وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا بِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ یہاں پروردگار عالم مسجد زرار پر گفتگو کر رہا ہے ظاہرہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطالعہ کرنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بعض منافقین نے ایک مسجد مسجد قبا کے مقابلے پر تعمیر کی تھی اور یہ کہا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بوڑے اور دوسری افراد جو بیمار ہیں اور جو مسجد نبوی سے دور ہیں وہ یہاں پر آ کر نماز پڑھا کریں اور ان کی سہولت کیلئے ہم یہ مسجد قائم کر رہے ہیں مگر اس کے پیچھے ابو آمیر راہب کی سادشتی یہ وہی شخص ہے کہ جو عیسائی ہو گیا تھا رہبانیت اختیار کی تھی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی بشارت بھی دیا کرتا تھا مگر بات وہی ہے کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ ابو آمیر راہب کے پاس سے چھٹ گئے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے بعد میں ابو آمیر راہب نے اپنے اس دنیاوی سٹیٹس کی کمی کو بہت زیادہ فیل کیا اور پھر اس کے بعد مختلف سادشوں میں مصروف ہو گیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام لانے کی دعوت بھی دی مگر اس نے اسلام قبول کرنے کے بجائے اسی کفر کے اوپر باقی رہنے کو ترجی دی جنگ اہد میں بھی اس نے کفار کا ساتھ دیا تھا اور بعد میں یہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ یہ قیسر روم تک اس نے اپروچ کی اور وہاں پر جا کر بھی سادشیں کرتا رہا ایک اس نے خط لکھا تھا مسجد زرار کے تعمیر ہونے سے پہلے مدینہ منورہ کے منافقین کو جس میں ایک مرکز کی تعمیر کا ان سے کہا گیا تھا مگر مرکز کی تعمیر کس مقصد کے لیے ظاہر کے اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف یہ بظاہر ان کے لیے مشکل تھا لہذا انہوں نے مسجد کی شکل میں ایک ایسا مرکز قائم کرنے کی کوشش کی انوان مسجد کا دیا گیا لیکن اس کا پرپس وہ کچھ تھا جو یہاں پر بیان ہو رہا ہے جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو اس موقع پر وہ افراد آئے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گویا اس کا افتتا کروانا چاہا کہ آپ یہاں پر کچھ نمازیں پڑھنے تاکہ اس جگہ کی ایک حیثیت بن جائے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اپنے سفر کا حوالہ دیا کہ ابھی تمہیں سفر پر جا رہا ہوں جہاد کے لیے جا رہا ہوں آ کر دیکھیں گے جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف بلائے تو ان لوگوں نے ایک مرتبہ پھر اپروچ کیا جس کے بعد یہ والی آئیتیں نازل ہوئی جس کے اندر اس مسجد کو زرار یعنی ضرر پہنچانے والی نقصان پہنچانے والی مسجد قرار دیا گیا دراصل یہ صرف انوانے مسجد تھا ورنہ تو یہ بدخانہ تھا منافقوں کی ایک کمیگاں تھی جس کو وہ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف استعمال کرنا چاہتے تھے لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تین انوانہ بیان ہوئے ہیں زراراں و کفراں و تفریقاں کہ یہ ضرر پہنچانے والی تھی کفر کا مرکز تھی اور مومین کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے بنائے گئے تھی اور پھر چوتھی چیز وہ ارسادن کہ یہ ایک کمیگاہ تھی موقع دینے کے لیے ان لوگوں کے لیے جو اللہ و رسول سے جہاد کر رہے ہیں لڑ رہے ہیں اور جنہوں نے اس کے پہلے اللہ اور اس کے پیغمبر سے جنگ کی ہے ان کے لیے ایک کمیگاہ کے طور پر انہوں نے بنائی ہے اور یہ لوگ قسم کھائیں گے کہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے ہمارا ارادہ تو صرف اور صرف بھلائی کا ارادہ ہے اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں ہرگز ہرگز آپ اس میں قیام نہ کریں یعنی آپ اس میں عبادت نہ کریں نماز نہ پڑھیں یہی سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ صرف مسجد کا نام دینے سے کوئی اگر دھوکہ دینے کی کوشش کرے تو اس کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے صرف اسلام کا نام اگر کوئی نارے کے طور پر بلند کر دے تو اس کے ٹرپ میں نہیں آنا چاہیے بلکہ کچھ جھانچنے کی ضرورت ہے بے شک اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ان کے ارادے برے نہیں ہیں تو پھر فیس ویلیو کے اوپر ہی ان کو لیا جائے گا لیکن کوئی ابتدائی انیورسٹی کیشن اسے ضرور ہونی چاہیے کہ جس سے پتا چلا جا سکے کہ ارادے کیا ہیں بیک گراؤنڈ کیا ہے ان کا پس منظر کیا ہے ہسٹری کیا ہے